بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی ونسلم علی رسولہ الكریم اما بعد موزد سامعین عقائد کے تعلق سے سوالات کے لیے آج کا یہ لائف سیشن شروع ہو چکا ہے جن حضرات کو کوئی سوال عقائد کے تعلق سے ہو وہ ضرور یہاں پیش کر سکتے ہیں کافی دنوں کے بعد یہ لائف سیشن دوبارہ شروع ہوا ہے یعنی رمضان شریف کے بعد غالباً پہلی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کو عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم 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 عل دوحا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمسوں دوحا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلفے دوتا کر دے جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے سیدی تاج الشریع رحمت اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ نبی مختار کل ہیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو تمام اختیارات سے نوازا ہے جتنا اللہ نے نوازا وہ سب کچھ اتنا نوازا کہ حضور علیہ السلام ان سب کے مالک ہیں سب کے مختار ہیں جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا اللہ نے کتنا عطا فرمایا یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے ہمارے ذہنوں میں آ ہی نہیں سکتا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دے دی دنیا ہی میں اور بہت مشہور واقعہ غالباً مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور علیہ السلام کی خدمت میں رہتے تھے اور خدمت کے موقع پر جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سل اے ربیعہ مانگ جو مانگتا ہے تو حضور علیہ السلام کے اس سوال پر حضرت ربیعہ نے کیا فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألوک مرافقتک فی الجنہ یہ نہیں فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے وہ چیز کا کیسے سوال کر رہا ہوں جس پر آپ کو اختیار نہیں بلکہ صحابی رسول نے یوں سوال کیا کہ یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کی رفاقت مانگ رہا ہوں یعنی جنت بھی چاہیے اور جنت میں آپ کا ساتھ بھی چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو نہیں فرمایا کہ اے ربیعہ میں جنت کا مالک کا ہوں میرے اختیار میں جنت دینے کا یہ تو ہے نہیں میں کیسے دے سکتا ہوں جبریل علیہ السلام آئیں گے آئندہ میں ان سے پوچھوں گا وہ اللہ سے پوچھ کر بتائیں گے پھر میں آپ کو جواب دوں گا کہ آپ جنت کے حقدر ہو بھی کہ نہیں مجھے کیا معلوم آپ کا خاتمہ کیسے ہوگا معاذ اللہ حضور علیہ السلام نے اس طرح نہیں فرمایا بلکہ فرما دیا اے ربیعہ وہ تو دے دیا اور بھی کچھ چاہیے اللہ اکبر تو آسگیدی تاج الشریعہ نے کیا فرمایا کہ حضور علیہ السلام ایسے مختار ہیں کہ جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے حضور علیہ السلام کو اللہ نے ایسے اختیارت عطا فرمائے کہ لوگوں کو دنیا کا بھی مالک بنا دے دنیا کی حکومت بھی عطا کر دے اور بھری جنت خالی جنت بھی نہیں بھری ہوئی جنت بھی حضور علیہ السلام جسے چاہے اسے عطا فرما دے یعنی جنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروپرٹی ہے جس کے طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہبا کر دے نبی مختار رے کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی مختار رے کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جو دا کر دے نبی سے جو ہو بے گانا اسے دل سے جو دا کر دے پیدر مادر برادر مالو جاں ان پر فیدا کر دے پیدر مادر برادر مالو جاں ان پر فیدا کر دے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے جہاں میں عام پیغام شہ احمد رضا کر دے پلٹ کر پیچھ دیکھیں پھر ستجدی دے وفا کر دے پلٹ کر پیچھ دیکھیں پھر ستجدی دے وفا کر دے میری مشکل کو یوں آسا میرے مشکل کو شا کر دے میری مشکل کو یوں آسا میرے مشکل کو شا کر دے ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا نا خدا کر دے ہر ایک موجے بلا کو میرے مولا نا خدا کر دے مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے یاور ہے وہ یاور بلاوں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے بلاوں کو جو میری خود گرفتارے بلا کر دے نبی مختارے کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے اللہم صلی علیہ السجدنا و مولانا محمد معدن جود والکرم و علیہ آلہ و صحبہ و بارک و سلم جی جناب محمد فرحان صاحب آپ کا سوال وہابیوں کے نزدیک سارے گھر والوں کے طرف سے ایک قربانی کافی یہ کہاں تک درست ہے دیکھئے حدیث پاک میں جہاں ایک قربانی کا تذکرہ ہے یعنی ایک جانور گھر والوں کے طرف سے اس کا اس کی شرح آپ دیکھ لیجئے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین میں کافی صحابہ کرام غربت میں تھے تو جن کے پاس استطاعت نہیں ان کے لیے یہ ہے چونکہ ان پر واجب ہی نہیں جن کو استطاعت نہیں ہے ان پر قربانی واجب ہی نہیں ہے تو ایسے لوگ اگر ایک بکرا بھی زباہ کر دیتے ہیں گھر والوں کی طرف سے تو وہ کافی ہو جاتا ہے بات وہاں کچھ اور میٹر کی ہے صاحبہ استطاعت جو ہے اسے چاہیے کہ ہر فرد کی طرف سے جو بالغ ہے ہر فرد کی طرف سے وہ قربانی کریں اور اس کی وعید اس طرح آئی ہے کہ جو قربانی نہ کریں کیا حدیث پاک میں ان غیر مقلدوں نے یہ نہیں پڑا کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جس نے قربانی نہیں کی وہ ہمارے عیدگاہ تک نہ آئے ہمارے عیدگاہ کو نہ آئے جو قربانی نہ کریں تو حضور علیہ السلام کی عیدگاہ میں کیا ایک گھر میں سے کوئی ایک ممبر ہی جائے تو کفایت کرتا تھا نہیں جتنے مرد حضرات تھے وہ جو بالغ ہے وہ ظاہر ہے حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے گئے اس لیے کہ عید کی نماز یہ ضروری ہے پڑھنے کے لیے تو گھر والوں کی طرف سے ایک تو نہیں گیا تو یہ کہنا کہ گھر والوں کی طرف سے ایک کافی ہے اور حدیث میں یہ کہنا کہ جو قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے تو اب جس کی طرف سے قربانی ہوئی وہ ہی آئے گا باقی تو نہیں آئیں گے تو دراصل یہ لوگ حدیث تو سمجھنے سے قاسر رہے ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہر جگہ پہ کنجوسی اتنے شارٹ کٹ کہ اپنی مرضی اپنی طبیعت کے لیے ہر چیز میں شارٹ کٹ مثال کے طور پر ٹوپی جو کہ سنت ہے یعنی امامہ سنت ہے سر ڈھاک کے نماز پڑھنا چاہیے لیکن یہ لوگ اس میں بھی شارٹ کٹ کر دیئے اس کی ضرورت نہیں بغیر ٹوپی کے بھی نماز ہو جاتی ہے کپڑے جو ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک مردوں کے لیے ہیں یہ کم سے کم لباس ہے سطر کو چھپانا یہ کم سے کم لباس ہے تو جس شخص کے پاس لباس نہ ہو اور کم سے کم اتنا ہو تو وہ اس لباس سے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن آج کا غیر مقلد کیا کرتا ہے اتنے کپڑوں کی موجودگی میں بھی وہ تری کوارٹر میں نماز پڑھتا ہے حدیث کو مسکوٹ کرتے ہیں کیوں اپنی من مانے کے لیے تراوی کی بات لے لیجئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے لے کر اب تک بیس رکات تراوی ہو رہی ہے اور یہ لوگ حدیث کو مسکوٹ کر کے اس میں بھی ریڈیکشن کر دی وہاں بھی آٹھ رکات کر دی تو ہر جگہ پہ یہ لوگ اس طرح اپنے نفس کی پیروی کرنے لگے ہیں اب رہی بات وضو کی آپ نے آج کل دیکھا ہوگا کئی ممالک میں جیسے عرب ممالک وغیرہ جہاں وہابیت کی اکثر یہ تھے وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وضو کرنے کے بعد پیر پہ یعنی پیر کے اوپر جو موزے ہوتے ہیں جو کپڑے کے موزے ہوتے ہیں اس پر مساہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث میں حدیث میں موزوں پر مساہ کا تذکرہ ہے لیکن وہ کس موزوں پر چمرے کے موزے جو اس زمانے میں پہنے جاتے تھے اس وقت چمروں کے موزوں کا استعمال ہوتا تھا جو جنگ میں اس کو یوز کیا جاتا تھا لانگ سفر میں اس کو یوز کیا جاتا تھا اور اس کو پہننے میں بھی تکلیف ہوتی تھی اتارنے میں بھی تکلیف ہوتی تھی تو ان موزوں کے لیے یہ ہے کہ مساح کر لیا جائے اور اس میں بھی مسائل ہے کہ کتنے دن تک مساح کرنے کی اجازت ہے لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ موزے آسانی سے یہ اتار سکتے ہیں کونسی مشکل بات ہے کونسا لمبا سفر ہے کونسا چمڑا ہے کہ اس کو اتارنے میں تکلیف ہو یہ تو کپڑے کے موزے ہیں تو اس کو تو آسانی سے اتار سکتے ہیں لیکن اس میں بھی یہ لوگ اپنی منمانی چلاتے ہیں تو ان کا مقصد ہی یہ ہے اسی طرح اللہ کے راہ میں خرچ کرنے سے یہ لوگ کنجوسی کرتے ہیں اس لئے قربانی سے یہ لوگ دور بھگتے ہیں حالانکہ ان کو سوچنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کتنا بڑا کتنی اہم بات کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جو قربانی نہ کرے وہ عیدگاہ کی طرف نہ آئے یعنی وہ عیدگاہ میں نہ آئے اور اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ان دنوں میں قربانی سے بہتر کوئی عمل نہیں آدمی چاہے دس ہزار کا جانور خریدے اس کے بدلے میں دس نہیں ایک لاکھ روپیہ بھی اگر وہ خرچ کر دے تو بھی اس مقام پر نہیں پہنچے گا جو قربانی کرنے کا عجر ہے اس لئے کہ ان دنوں میں قربانی کے علاوہ کوئی چیز بہتر عمل نہیں ہے تو پیسے خرچ کر دینا یا یہ سوچنا کہ نہیں نہیں ایک کر کے سب کی طرف سے ہم کفایت کر لیتے ہیں یہ سب اپنی طبیعت پر عمل کرنا ہوا حدیث کی روشنی میں واجب ہے احناف کے نزدیک کہ ہر بالک کی طرف سے قربانی کی جائے اور غالباً امام شافی رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک سنت ہے تو یہ کسی نے نہیں کہا کہ واجب ادا ہو جائے گا اگر ایک جانور سب کی طرف سے کر دیا جائے جبکہ وہ صاحب استطاعت ہو اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جی آپ کا یہ سوال کہ اہلِ حدیث کہتے ہیں کہ قربانی چار دن بھی کر سکتے ہیں دیکھیں قربانی کے ایام جو ہے دس گیارہ اور بارہ ہے ایام النحر ان دنوں میں قربانی کرنی چاہیے تو جو تین دن مذکور ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو بتائے گئے ہیں جو فقہ کرام نے ایمہ کرام نے پیش کیا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے تین دن میں قربانی کر دینی چاہیے وَالَيْكُم السَّلَامُ what do the ulema deen say in the issue of whether a person who passes away on a Thursday is spared from punishment of the grave only on a Thursday or is it forever forgiven in light of the hadith of Nabi Kareem صلی اللہ علیہ وسلم you find many narrations such as a person who is who passes away in the month of Ramadan he will be saved from the punishment of the grave a person who passes away on a Friday I think it is like he is protected from the questions of the grave but all these facilities are given only to the believer the one who is against the proper aqeed of Ahlul Sunnati wal Jama'ah even if he dies on the 27th night of Ramadan no salvation will be given because for the salvation iman is must the aqeed of Ahlul Sunnati wal Jama'ah is to be there if a person believes in Allah and Rasul Kareem sallallahu alayhi wa sallam believes in the books of Allah on the day of judgment on the angels etc then he is a Muslim and if he tries to believe in a manner he wants by saying that Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam doesn't possess the knowledge of the unseen whereas it is proven from the Quran if he says Nabi Karim sallallahu alayhi wa sallam doesn't possess any powers whereas it is also proven from the Quran if he says that if he call Ya Rasulullah you are going out of the fold of Islam whereas while calling Ya Rasulullah you are not addressing him as Allah but you address him as the Rasul of Allah you accept that he is not Allah but he is the messenger of Allah so those who put such terms that those who believe in these things are mushriks and if you go against these beliefs of Ahlul Sunnati wal Jama'ah by misquoting the Quran and by misquoting the Hadith even if he dies on blessed days or blessed nights there is no salvation for them and as for the question whether it is forever Allah knows best if Allah wills he may have mercy which will be enough for the forever and if Allah wills he may raise that person again on the day of judgment for the questioning and if Allah wills he may forgive that person it is up to the rahmat of Allah tabarak wa ta'ala جی جناب محمد سلمان صاحب آپ کا یہ سوال کہ وہابیوں کا یہ اعتراض کہ حدیث میں میری امت شرک نہیں کرے گی تو پھر امت میں سب آگئے ہیں کافر بھی اس کی وضاحت فرمائے دراصل بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی دعوت پیش کی تو لوگوں کو شرک سے دور فرمایا یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے سے روکا پوجہ کرنے سے بتوں کی پوجہ سے حضر علیہ السلام نے روکا اور اس طرح اللہ کی توحید کے بارے میں بیان فرما دیا کہ اب صحابہ کرام پختہ ہو گئے تھے اور صحابہ کرام کی پیروی کرتے ہوئے باقی تمام لوگ پختہ ہو چکے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا اس طرح جس کا مفہوم یہ کہ اے میرے غلاموں میں نے ایسی توحید آپ کو پڑھا دی کہ اب آپ شرک کی طرف جا ہی نہیں سکتے تو یہ مسلمانوں کے لیے ہے کہ یہ اللہ کے سوا کسی اور کی پوجہ نہیں کریں گے اگرچہ حضر علیہ السلام کی امت میں کفار بھی شمار ہے لیکن وہ امت دعوت میں آتے ہیں اور مسلمان امت اجابت میں آتے ہیں یعنی سب حضر کی امت تو ہیں لیکن یہاں یہ تذکرہ دور رہیں گے اب اس پر بھی کچھ وہابیوں کا یہ پیش کرنا کہ قیامت سے پہلے کچھ لوگ شرک کریں گے اس کو لے کے کہتے ہیں دیکھو حدیث میں تم کہتے ہو کہ مسلمان شرک نہیں کریں گے یہاں تو دوسری حدیث میں ہے تو سب سے پہلے تو یہ اس حدیث پر اعتراض ہوا جہاں حضر علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے اس حدیث پر اعتراض ہوا پھر دوسرا یہ ہے کہ قیامت آئے گی کفاروں پر قیامت کے دن آخری دن یعنی قیامت سے چالیس سال پہلے جتنے بھی مسلمان ہوں گے وہ سب کے سب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اب رہیں گے ہی کافر تو ظاہر ہے جن لوگوں کا ایمان نہیں ہوگا وہ مسلمان اگر ہوں گے اور بعد میں اگر ان کی تقدیر میں کفر ہوگا تو وہ کفر کریں گے اور وہی لوگ جو کفر کریں گے وہی لوگ قیامت دیکھیں گے تو یہ جو ہیں کہ کفر لوگ مسلمانوں میں سے کریں گے وہ الگ چیز ہے لیکن عام طور سے یہ کہنا کہ مسلمان شرک کرے گا یہ حدیث کے خلاف جانا ہوا تو قیامت سے پہلے جو لوگ کفر کریں گے جو بت پرستی کریں گے اس طرح کی جو مفہوم والی اس طرح کی مفہوم والی جو حدیثیں پیش کرتے ہیں اس کو یہاں فٹ کرنا یہ صحیح نہیں ہے اس لیے کہ وہ قرب قیامت کی بات ہے اور قرب قیامت میں ویسے بھی کفار ہی یہ لوگ کفار ہی وہ لوگ ہوں گے جو قیامت دیکھیں گے جی جناب سید افضل حسین صاحب والیکم السلام آپ کا سوال اسلامی پوشٹر دیوار پر چپکا نہ کیسے تو دیکھئے ہمارے سری لنکا میں تو اس طرح کا اتنا نہیں ہوتا لیکن ہندو پاک میں میں نے دیکھا ہے ہر جگہ پہ مطلب پوشٹر لگے رہتے ہیں تو بہتر یہی ہوگا کہ وہاں کے علماء کرام سے رابطہ کرے وہ اس کا بہتر جواب انشاءاللہ انعائت فرمائیں گے اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ جی جناب عمران صاحب آپ کا یہ سوال کہ ایک لڑکی کے لیے کوئی ایڈیوکیشن میڈیکل کالیج میں میڈیکل کی سٹیڈی کرنا جائز ہے تو دیکھئے فقہی مسائل آپ مفتیانِ کرام سے معلوم کر لیجئے اور جہاں تک منگلنگ کی بات ہے اس کی تو اجازت شریعت نے نہیں دی جی سوال ایک یہ بھی آیا کہ اہلِ حدیث کہتے ہیں کہ مرغ اور انڈے کی قربانی بھی کر سکتے ہیں کیا یہ صحیح ہے ہاں مرغی کو مرغی کی قربانی آپ کر سکتے ہیں اپنے کھانے کے لیے لیکن اس مرغی کو بقر عید میں بطور قربان پیش کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا اس لیے کہ اس قربان کے لیے اونٹ گائی بکرا دنبا وغیرہ کی فہرست حدیث پاک میں موجود ہے تو اب اس کے خلاف ہم اگر کوئی کام کرنے جائیں گے تو یہ حدیث کے خلاف ہو جائے گا اب ان سے پوچھے کہ یہ لوگ بار بار ہمیں کہتے ہیں یہ حدیث میں کہا ہے یہ حدیث میں کہا ہے تم بدعت کرتے ہو میلات کرنا حدیث میں کہا ہے جبکہ وہ سب موجود ہیں میلات تو قرآن سے بھی ثابت ہے ہم سے یہ سوال کرتے ہیں اب آپ ان سے یہ سوال کرے کہ مرغی اور انڈے کی قربانی حدیث پاک میں دکھا دیجئے اور وہ بھی اس نویت پر دکھائیے کہ بقر عید میں مرغی اور انڈے کی قربانی ہوئی ہے یہ دکھائیے اب سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ انڈے کی قربانی کس طرح یہ لوگ کرتے ہیں قربانی تو جانور کی ہوتی ہے یہ انڈے کی قربانی کس طرح کرتے ہیں تو یہ بس اہل حدیث یہ غیر مقلد دراصل حقیقت تو یہی ہے کہ جو بےوقوف ہوگا وہی غیر مقلد ہوگا جو حدیث سے دور ہوگا وہی اپنے آپ کو اہل حدیث کہے گا اس لیے عمل کرنا مشکل ہے تو یہ اہل حدیث کہلانے والے دراصل جھوٹے ہیں ہاں جو کتابوں میں اہل حدیث کہا گیا ہے وہ محدثین کو کہا گیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر حدیث پہ عمل کرنے والا اور یہ اہل حدیث اس نویت سے کہتے ہیں کہ ہم ہر حدیث پہ عمل کرتے ہیں جبکہ ہر حدیث پہ کوئی عمل کر ہی نہیں سکتا اس لیے کہ کچھ احکام منسوخ بھی ہو چکے ہیں تو یہ نہیں کر سکتے اس لیے اہل سنت والجماعت میں رہنا چاہیے جو اپنے عقیدے کو اہل سنت والجماعت کے موافق رکھ لیتا ہے اسی کے لیے نجات ہے اور جو اس کے خلاف اپنے عقائد پیش کرتا ہے وہ قیامت کے دن دیکھ لے گا کہ کس طرح انشاءاللہ سنی ان کو دکھاتے ہوئے ان کو جو ہے کیا کہتے ہیں ان کو کنڈم کرتے ہوئے انشاءاللہ کس طرح اہل سنت کے لوگ جنت میں جائیں گے اللہم صلی اللہ مبارک علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنب زید خان والیکم السلام your question what was the necessity for the other three imams when already imam yazam had told the best best to follow the deen actually this is the ijma of the ulama to follow four imams and all those four imams they have given the best ruling in light of the quran and hadith we cannot say that other imams have made error in deriving the rules from the quran and hadith we should not say that and we cannot say that because all the imams they have derived the rules from the quran and hadith because they were mujtahid and even if a mujtahid makes an error if he errs still he will be rewarded and those who follow on that ruling they also will be rewarded so therefore we should not say that other imams are there's no necessity to follow the other three imams i'll give you one short example nabi kareem sallallahu alayhi wasallam had offered prayer by tying the hand below the navel by tying the hand above the navel even by leaving his hands and a nabi sallallahu alayhi wasallam has said do pray the way you see me praying he didn't say that the way i pray the way you see me praying so those sahaba who saw nabi kareem sallallahu alayhi wasallam offering prayer while tying hands above the navel they narrated that hadith and imam shafir radiallahu ta'ala when he took those ahadith he derived the law in order to tie the hands above the navel when the hadith the sahaba when the sahaba saw nabi kareem sallallahu alayhi wasallam tying the hands below the navel that hadith was reached to saydana imam azim imam abu hanifa radiallahu anhu and imam azim took that law from the hadith that one should tie the hands below the navel and other imams those who leave their hands that is also the tariqa the path of nabi kareem sallallahu alayhi wasallam in short allah tabarak wa ta'ala wanted all the actions of nabi kareem sallallahu alayhi wasallam to prevail so all the actions of our nabi sallallahu alayhi wasallam let's say four ways of our nabi sallallahu alayhi wasallam were taken by the four imams thus allah wanted all the actions of our nabi sallallahu alayhi wasallam to prevail so this way until qiyamah all the actions of nabi kareem sallallahu alayhi wasallam will remain inshaallah جی جناب محمد اقبال رضا و علیکم السلام آپ کا یہ پوچھنا کہ پیارے آقا sallallahu alayhi wasallam سے کیسے مانگنا چاہیے دیکھئے اللہ کے رسول sallallahu alayhi wasallam سے صحابہ نے سب کچھ مانگ لیا یہاں تک کہ جنت بھی مانگ لی جنت میں اپنی رفاقت بھی صحابہ کرام نے مانگ لی جیسے کہ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ واضح ہے حضر علیہ السلام نے خود فرمایا واللہ یعطی انما انا قاسم اللہ دیتا ہے میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں اب نعمت سب کچھ اللہ ہی دیتا ہے اور تمام نعمت حضر علیہ السلام تقسیم فرماتے ہیں تو جو کچھ بھی نعمتیں آپ چاہتے ہیں آپ حضور سے مانگیں گے تو وہ دیں گے کیا اللہ ہی کا دیا ہوا دیں گے اللہ کا دیا ہوا ہی تقسیم فرمائیں گے اب حضر علیہ صلی اللہ علیہ السلام کے دینے کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے بھی ارشاد فرمایا کیا ہی اچھا ہوتا کہ مسلمان اس بات سے راضی ہو جاتے جو اللہ نے دیا اور اللہ کے رسول نے دیا تو رسول کا دینا قرآن سے ثابت اور جب ہم کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں ملا تو کچھ لوگوں کے چہرے بگڑ جاتے ہیں وہ بھی قرآن میں موجود سورہ توبہ ہی میں ہیں وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُمْ مِنْ فَضْلِهُمْ منافقوں کو کونسی چیز بری لگی یہی نا کہ مسلمانوں کو اللہ نے اور اس کے رسول نے بے نیاز کر دیا جبکہ بے نیاز کرنے والی ذات اللہ کی ہیں لیکن اللہ فرماتا ہے اللہ نے بے نیاز کیا اللہ کے رسول نے کیا تو ان کے بھی چہرے بگڑتے ہیں تو یہ منافقوں کے طریقے پہ چلتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں رسول کے دیے ہوئے پر اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے خود فرمایا میں تقسیم کرنے والا ہوں اللہ کے نعمتیں میں تقسیم کرتا ہوں اوتیت مفاتیح خزائن الارض تمام زمین زمین کے تمام خزانوں کی تمام چابیہ مجھے دی گئی تو حضور کے پاس خزانیں وہ تقسیم فرماتے ہیں سب کچھ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے تو اب حضور علیہ السلام سے جو چاہے مانگ سکتے ہیں وہی ملے گا یعنی اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہی ملے گا اور ہماری گزارش یہ ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے تو خاص کر حضور کی شفاعت مانگے اسألک الشفاعت یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمیں آپ کی شفاعت سے سرفراز فرمائیے یہ اگر مل جائے تو مطلب آپ کی دنیا بھی سور جائے گی آخرت بھی سور جائے گی اس لئے کہ مسلمانوں ہی کی شفاعت ہوگی یہ اگر قبول ہو گئی تو اس کا مطلب ایمان پر موت یہ کنفرم ہے ایمان پر اگر موت ہو گئی تو ظاہر ہے دنیا میں رہنا بھی کامیاب اور آخرت میں تو انشاءاللہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے ہی میں ہم سب جنت میں رہیں گے حضور کی شفاعت سے آمین یا رب العالمین جناب عبدالقدیر صاحب آپ کا یہ سوال کے پیر ساکب کے تعلق سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھئے میں پیر ساکب یا حضور محدث کبیر یا دیگر علماء کے لیول کا نہیں ہوں کہ میں کچھ ان کے بارے میں سمجھ سکوں اگر میں ان لوگوں سے بڑا ہوتا تو میں کچھ بتا سکتا خیر میں تو اس سے پہلے بھی فیس بک میں اور ویٹس اپ کے ذریعے اپنا موقف ظاہر کر دیا کہ یہ جو کچھ بھی مسائل ان کے تعلق سے ہیں وہ آپ انہی سے رجوع کریں ظاہر ہے جس کا مسئلہ ہے ان سے رجوع کریں آپ کسی ترڈ پارٹی سے رجوع کریں گے ان سے پوچھیں گے تو انہیں کیا میٹر اس کے بارے میں معلومات ہوگی جس کا عمل ہے ان سے ہی پوچھا جائے کہ آپ کا یہ جو عمل ہے یہ کیوں ہیں کیوں آپ یہ کرتے ہیں کس لیے آپ نے یہ کیا کیا دلائل آپ کے پاس ہیں آپ انہی سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کا ایمیل آئی ڈی بھی موجود ہے آپ کنزل ہدا پہ پوچھ سکتے ہیں یا حضور محدث کبیر دامت برکاتہم العالیہ جو اس وقت ہمارے بزرگوں میں سے اور بڑے اکابروں میں ان کا شمار ہے اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو دراز رکھے اور تمام علماء کے سائے کو اللہ تعالیٰ دراز فرمائے آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے پوچھ لیجے وہ بہتر آپ کو جواب عطا فرمائیں گے اسی طرح آپ پھر ساکب شامی سے پوچھ لیجے وہ آپ کو جواب عطا فرمائیں گے اللہ حمد صلی اللہ وسلم بارک اللہ حمد صلی اللہ وسلم جی جناب شمس الدین رضا صاحب ہولنڈ کے تعلق سے جو گفتگو چل رہی ہے جہاں حضور علیہ الصلاة والسلام کے نام پر کارٹن وغیرہ بنانے کا ان کا منصوبہ ہے ان کا پلین ہے اللہ تعالیٰ ان دشمنان رسول کو غارت کرے ان مسلم دشمنوں کا اللہ تعالیٰ غارت فرمائے اور جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی اور کامرانی سے نوازے کئی ہمارے علماء اس کوشش میں لگے ہیں حالاً کہ کچھ ذمہ داروں سے ملے بھی ہیں گفتگو چل رہی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کچھ اچھا حل نکل جائے گا برطانیہ کے کچھ علماء نے مجھ سے بھی رابطہ کیا تھا اور وہ بتا رہے تھے ان کی باقاعدہ میٹنگ ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی عطا فرمائے اور جہاں جہاں مسلمان ہمارے پریشان ہیں اللہ تعالیٰ سب کی پریشانیاں دور فرمائے بالخصوص یمن کے مسلمانوں پر فلسطین کے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ دیگر تمام ممالک میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرمائے اور جہاں بھی یہ دشمنان اسلام اور گستاخان رسول ہیں اللہ تعالیٰ سب کو غارت فرمائے آمین جی جناب شہنشاہ رضا صاحب آپ کا یہ سوال جس مسلمان کا حقیقہ نہ ہوا تو کیا اس کے نام کی قربانی ہو سکتی ہے دیکھئے یہ فقہی مسائل ہے اور یہ سیشن ہمارا عقیدے کا ہے خیر قربانی کا مسئلہ بھی ضروری ہے اس لئے میں یہاں بتا دیتا ہوں دراصل یہ ہے کہ عقیقہ یہ کرنا چاہیے اور وہ کا حصہ بھی وہ شامل کر سکتا ہے جیسے ایک گائن زبا کر لی اس میں ساتھ حصے ہو سکتے ہیں تو قربانی کا حصے کے ساتھ ساتھ وہ عقیقہ کا حصہ بھی اس میں لگا سکتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جی رفی رزا صاحب آپ کا یہ سوال فقہ حنفی کو سب سے پہلے کس نے مانا اور کس نے تعاید کی خیر یہ بھی ایک فقہ کا سوال ہے لیکن چونکہ امام عاظم اور ہمارے عیمہ کرام سے یہ مسئلہ منصوب ہے اس لئے یہاں بھی جواب دینا میں مناسب سمجھتا ہوں دراصل دیکھئے امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہیں اور امام عاظم نے حنفی فقہ کی بنیاد رکھی مسائل کو استمبات کیا قرآن اور حدیث کی روشنی میں قرآن اور حدیث میں سب کچھ ہیں لیکن ہر کوئی اس میں غوطہ لگا کر مسائل نہیں نکال سکتا اس کے لئے مجتہدین کا ہونا ضروری ہے تو امام عاظم نے اس بات کی ضرورت کو محسوس فرمایا کہ لوگ قرآن اور حدیث سے مسائل نکالنے میں غلطی کر دیں گے صحیح سے نکال نہیں پائیں گے جب مسائل کی ضرورت پیش آئے گی جس کو وہ قرآن اور حدیث میں نہیں پائیں گے جبکہ سب موجود ہے لیکن ان کی استطاعت اتنی نہیں ہوگی وہ نہیں پائیں گے اس لئے ائیمہ کرام نے اور بالخصوص امام عاظم نے فقہ حنفی کی بنیاد رکھی اور اس سے مسائل کو استنبات فرما کے لوگوں کے لئے آسانی فرما دی اب امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہوئے تابعی کی اتباع قرآن اور حدیث سے ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اسے آگ نہیں چھوئے گی اور جس نے انہیں دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا انہیں بھی آگ نہیں چھوئے گی اب کیا پتا چلا صحابہ کرام بھی جہنم سے پاک تابعین بھی جہنم سے پاک تو امام عاظم رضی اللہ تعالی عنہ تابعی ہوئے تو ہم ان کی اتباع کرتے ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں جو جہنم سے پاک ہے اور پہلی تین صدی کے بزرگوں کو بزرگوں کی اتباع کرنے کا بھی حدیث کی روشنی میں ہمیں پتا چلتا ہے تو امام مالک امام شافی امام احمد اور امام عاظم یہ چاروں امام پہلی تین صدی کے اندر آ جاتے ہیں اب ان چاروں کی کوئی اگر تقلید کرتا ہے تو وہ حدیث کے خلاف نہیں بلکہ حدیث کی روشنی ہی پر عمل کرتا ہے اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نیک لوگوں کی راہ کو اتباع کرنے کا حکم فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی اتباع کا اللہ نے حکم فرمایا اور یہی ہم قرآن کریم میں سور فاتحہ میں دیکھتے ہیں روزانہ نماز میں پڑھتے ہیں سراطاللدین انعمت علیہم یا اللہ ان کا راستہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہیں اور اس کی وضاحت مزید سور نسا میں مل جاتی ہے کہ نبیوں پر اللہ کا انعام صدیقین پر اللہ کا انعام شہداء پر اللہ کا انعام صالحین اولیاء کرام پر اللہ کا انعام تو ہم روزانہ نماز میں ان بزرگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نبیوں کے راستے پر چلا صدیقین کے راستے پر چلا شہداء کے راستے پر چلا صالحین کے راستے پر چلا تو صالحین کے راستے پر چلنے کی تو ہم ویسے بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں اگر یہ غلط ہوتا تو قرآن سور فاتحہ میں یعنی نماز میں سور فاتحہ اب پڑھتے ہی کیوں ہیں اللہ تعالیٰ نے سور فاتحہ میں یہ آیت نازل کیوں فرمائی اور سب کے لیے ضروری کیوں قرار دیا گیا کہ نماز میں سور فاتحہ پڑھی جائے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ بزرگوں کی اتباع کرنا یہ قرآن اور حدیث کے عین موافق ہے مخالف نہیں ہے اور امام عظم امام مالک امام شعفی امام احمد بن حمد رضی اللہ عنہ مجمعین ان کی تقلید کرنے والے وہ دراصل جنتیوں کی تقلید کرتے ہیں اور جو لوگ تقلید کے خلاف بولتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی اپنے عالم کی تقلید تو کرتے ہیں مثال کے طور پر ایک مسئلہ وہ بتائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ قرآن میں کہاں ہے حدیث میں کہاں ہے تو وہ کہیں گے نہیں نہیں ابن تیمیہ نے حدیث کی روشنی میں ہمیں یہ مسئلہ بتایا تو اب ابن تیمیہ کی تقلید ہوئی وہ کہا گے نہیں نہیں ابن عبدالوہب نجدی نے اگرچہ حدیث کو مسکوٹ کر کے بتایا لیکن کہتے ہیں یہ نا کہ حدیث کی روشنی میں ابن عبدالوہب نجدی نے یہ مسئلہ بتایا اس لئے ہم اس کو مانتے ہیں تو وہ ابن عبدالوہب نجدی کی تقلید کرتا ہے اب آپ فرق دیکھ لیجئے تقلید یہ بھی کرتے ہیں ہم بھی تقلید کرتے ہیں بڑا فرق یہ ہے کہ یہ دو سو سال پہلے یعنی بارہ سو سال کے بعد آنے والوں کی تقلید کرتے ہیں اور ابن تیمیہ جو سات سو سال کے بعد آیا اس کی تقلید کرتے ہیں اور ہم حضور علیہ السلام کے زمانے سے جو قریب تر ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں امام عاظم ستر یا اسی ہجری میں پیدا ہوئے پہلی صدی کے امام شافعی ڈیڑھ سو ہجری میں پیدا ہوئے امام مالک غالباً نائنٹی فو ہجری میں پیدا ہوئے امام احمد ابن حنبل غالباً ایک سو چورانوے ہجری میں پیدا ہوئے تو یہ تمام بزرگ حضور علیہ السلام کے زمانے سے قریب ہیں ہم ان کی تقلید کرتے ہیں اور یہ غیر مقلد اپنے کو غیر مقلد کہتے ہیں لیکن تقلید تو ابن تیمیہ ابن عبدالوہب نجدی وغیرہ کی کرتے ہیں فرق آپ نے دیکھ لیا کہ یہ بھی تقلید کرتے ہیں ہم بھی تقلید کرتے ہیں ہم حضور سے جو قریب ہیں ان کی تقلید کرتے ہیں جنتیوں کی تقلید کرتے ہیں جن کے لئے جنت کی بشارت دی گئی ان کی تقلید کرتے ہیں اور یہ ان کی تقلید کرتے ہیں جن کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا دیکھئے فی الحال چونکہ وہاں بھی اس پر اعتراض بہت کرتے ہیں اس کتاب کو اس وقت آپ ایک طرف رکھ دیجئے اس کتاب کے علاوہ کتنے آئیمہ کرام نے کتنے بزرگوں نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے اب کیا کہیں گے جو پانسو سال چھ سو سال سات سو سال آٹھ سو سال پہلے کے جو بزرگان دین تھے انہوں نے بھی اس حدیث پاک کو نقل فرمایا تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے کیا وہ سب کے سب غلط ہیں صرف یہ آج کے وہاں بھی آج کے غیر مقلد یہی لوگ صحیح ہے یہی لوگ حدیث کو سمجھتے ہیں مصنف عبد الرزاق کو اگر فی الحال ایک طرف رکھ بھی دے پھر بھی کئی بزرگان دین نے اس حدیث کو نقل فرمایا آپ جا کے گوگل پر سرچ کر لیجئے اس حدیث پاک کو آپ کو مل جائیں گے کافی ریفرنسز کن کن بزرگوں نے اس حدیث پاک کو نقل کیا اور جامع الاحادیث جو کہ آلہ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جو حدیث جمع فرمائی ان حدیثوں کو مفتی محمد حنیف قادری صاحب بریلی شریف کے انہوں نے جمع کر کے جو جامع الاحادیث لکھی ہے اس میں بھی آپ اس کا ریفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی کتابوں سے ریفرنس دیئے گئے ہیں اس حدیث پاک کے اب ان تمام بزرگوں کے بارے میں ہم کیا عقیدہ رکھے اب لوگوں کا یہ کہنا کہ عالی حضرت کے ماننے والے حضور علیہ السلام کو نور مانتے ہیں اور یہ ایک تحمت بھی لگاتے کہ ہم حضور کو بشر نہیں مانتے یہ بہت غلط بات کرتے ہم نے کبھی بھی بشریت کا انکار نہیں کیا جو بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے ہمارا یہ کہنا ہے کہ حضور علیہ سلام دنیا میں تو بشری لباس میں تشریف لائے لیکن ان کی تخلیق جو ہے وہ نور ہے یعنی اول حضور علیہ سلام نور ہے دنیا میں لباسی بشر میں تشریف لائے تو ہم تو یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور نور ہے اور بشر بھی ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نور نہیں ہے صرف بشر ہے تو انہیں چاہیے کہ نور کے خلاف کوئی حدیث پیش کرے اچھا اگر اس حدیث حدیث جابر کو بھی اگر تھوڑی دیر کے لیے ایک طرف رکھا جائے تو اور بھی کتنی حدیث ہیں جہاں حضور علیہ السلام کا یہ فرمانا جس سے واضح ہو جاتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اب ان سے کہیے کہ تم حدیث جابر کو اگر رجک کرتے ہو تو باقی وہ تمام احادیث جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلی مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے حضور نے خود فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے ایک اور روایت میں روح اور جسم کے درمیان تھے تو ان حدیثوں کے بارے میں جس کو ابن تیمیہ نے بھی ایکسپٹ کیا کہ روح اور جسم کے درمیان حضور علیہ السلام جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے اس وقت بھی ہمارے آقا نبی تھے یہ تو ابن تیمیہ نے بھی اپنی کتاب میں ایکسپٹ کیا ہے تو اب ان تمام حدیثوں کے بارے میں کیا کہیں گے کہ کیا ان سب کو رجک کریں گے تو اب ان کو چاہیے کہ یہ ایک حدیث ایسی پیش کرے جس میں یہ ہو کہ حضور نے فرمایا ہو کہ میں نور نہیں اور حضور نے فرمایا ہو کہ میں سب سے پہلی مخلوق نہیں ایسی کوئی حدیث پیش کرے یہ پیش ہی نہیں کر سکتے ان حدیثوں کی ترجمانی کرتے ہوئے سگری تاج الشریعہ مفتی اختر ازا خان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کیا خوب فرمایا آب و گل میں نور کی پہلی کی رن آب و گل میں نور کی پہلی کی رن جان آدم جان حوہ آپ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ حضرت آدم علیہ السلام کی جان بھی آپ ہیں سیدہ حوہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان بھی آپ ہیں اس لیے کہ ان کی پیدائش ان کی تخلیق سے پہلے آپ موجود تھے اس وقت بھی آپ نبی تھے اور آپ موجود تھے آب و گل میں نور کی پہلی کی رن جان آدم جان حوہ آپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو حدیثوں کے روشنی میں بتایا اب ان سے کہیے کہ ایک حدیث ایسی دکھا دے جہاں سرکار علیہ السلام نے فرمایا ہو میں پہلی مخلوق بھی نہیں اور میں نور بھی نہیں قیامت آ جائے گی یہ ہرگز اس کو نہیں پیش کر پائیں گے جی جناب عمران بھائی آپ کا یہ سوال کہ امام عاظم ابو حنیف اور عالی حضرت کے نماز کا طریقہ ایک جیسا ہی تھا یا کوئی فرق تھا آپ کے سوال سے تو یہ لگتا ہے کہ آپ عالی حضرت کو بھی ایک امام کی حیثیت سے یعنی چاروں اماموں میں سے ایک یعنی پانچوہ امام کے حساب سے آپ کے سوال سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے یوں سمجھا ہے ایسی بات نہیں عالی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ حنفی تھے تو یقیناً جو امام عاظم نے طریقہ بتایا تھا اسی طریقے پہ عالی حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ نے عمل فرمایا یعنی امام عاظم ہی کی تقلید فرمائی اللہ حافل اللہ حافل صلی اللہ علیہ وسلم جناب زہر بھائی آپ کا یہ سوال علیکم السلام کہ دیوبندی سے فارغ ہوئے امام کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں دیکھیں دیوبند مدرسے سے اگر فارغ ہے اور اس نے اپنی توبہ کو ظاہر نہیں کیا یعنی دیوبندیوں سے برات کا اظہار نہیں کی پڑھنی چاہیے اس لیے کہ غالب گمان یہی ہے کہ وہ دیوبندیوں کو اکابر مانتا ہے جبکہ دیوبندیوں کے کفریہ واضح طور سے پبلشت ہیں آج بھی چھپی ہوئی ہیں اور چھپتی رہتی ہے ہاں اگر وہ توبہ کر لیتا ہے برات کا اظہار کر لیتا ہے اور سچی توبہ کر لیتا ہے اور اس کے بعد دیوبندیوں کا رد بھی کرتا ہے تو اس کو اہل سنت مانے جائے گا اور اس کے پیچھے نماز ہوگی انشاءاللہ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور ان کا رد بھی نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ ابھی بھی دیوبندیت کی طرف مائل ہے اس لیے بچنا چاہیے نماز تو نہیں ہوگی جی جناب علی غزنفر شاہ صاحب آپ کا یہ پوچھنا کہ حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کے لقب تاج الشریعہ سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہے تو اس پر میری ایک کلپ موجود ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں میں نے غالباً اس نام سے وہ کلپ ہے کہ تاج الشریعہ کو لقب کیا بزرگوں نے دیا اس طرح کا کوئی مطلب ٹائٹل ہے آپ سرچ کریں گے انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اس میں میں نے وضاحت کی ہے کہ سرکار مفتی آزم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ میں اختر میاں کو اپنا قائم مقام کرتا ہوں تو جب حضور مفتی آزم ہند رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت تاج الشریعہ کو اپنا قائم مقام فرما دیا تو اب جو جو القب حضور مفتی آزم کے تھے وہ ان کے توصل سے تاج الشریعہ کو بھی مل گئے یعنی حضور مفتی آزم ہند مفتی آزم تھے تو تاج الشریعہ بھی ان کے توصل سے اپنے دور کے مفتی آزم حضور مفتی آزم ہند اپنے زمانے کے تاجدار اہل سنت تھے تو حضور تاج الشریعہ بھی اپنے زمانے کے تاجدار اہل سنت حضور مفتی آزم ہند اپنے زمانے کے فقیح آزم تھے اور دنیا نے دیکھ لیا کہ حضور تاج الشریعہ بھی اپنے وقت کے فقیح آزم اللہ اکبر کیا شان ہے تاج الشریعہ کی کیا کیا بتائے جائے اللہ تعالیٰ ان کی قبرِ انور پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے اور ان کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے آمین اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ اللہم صلی اللہ وسلم مبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جناب محمد غوث صاحب آپ کا یہ پوچھنا والیکم السلام کیا فرماتے علماء اہل سنت اگر رشتہ دار بدعقیدوں سے میل ملاپ رکھنے پہ اس طرح کہنا اگر آپ لوگ باز نہ آئیں گے تو میں آپ کی جنازے میں بھی نہیں پڑھوں گا بالکل صحیح ہے اگر وہ لوگ دیوبندیوں سے دور نہیں رہتے وہاں بھی بدعقیدہ سے دور نہیں رہتے تو اس کا مطلب وہ ان کو صحیح سمجھتے ہیں پہلے ان سے آپ کنفرم کر لیجئے کہ کس بنیاد پہ وہ کہتے ہیں اگر ان کو غلط مان کر ان کے عقائد کو غلط مان کر خالی برائے نام اگر رشتہ داری رکھتے ہیں جبکہ وہ بھی نہیں کرنا چاہیے اگر وہ رکھتے ہیں تو ایک الگ مسئلہ ہے لیکن ان کے کفریہ عقائد کو جانتے ہوئے ان کو مسلمان سمجھتے ہیں تو ظاہرِ کفر ان پر بھی ہوگا اس لئے کہ کافر کو جس کے عقائد کفریہ ہیں ان کو صحیح سمجھنا جانتے ہوئے کہ وہ عقائد کفریہ ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کو صحیح سمجھنا تو یہ خود کفر ہو جائے گا اسی کو صلح قلیت کہتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ہم آپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے یا پڑھیں گے یہ بالکل صحیح ہے پڑھنی بھی نہیں چاہیے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم جی جناب محمد رضا صاحب آپ کا یہ پوچھنا جو رد وحابیہ سے روکے وہ شخص کیسا ہے رد وحابیہ سے روکنا کس بنیاد پر ہے جبکہ اس وقت وحابیت بڑھتی جا رہی ہے تو یہ تو ایسا موقع ہے کہ اس وقت آلہ حضرت امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق جیسا کہ آلہ حضرت کے دور میں وحابیت بڑھتی جا رہی تھی تو فرمایا یہ تو فرض عین ہے یہ تو اہم الفرائز میں سے ہیں تو آج بھی وہ دور ہے کہ وحابیت بڑھتی جا رہی ہے تو یہ فرض ہیں اور اگر کوئی اس فرض سے روکتا ہے تو وہ بہت ہی غلط کرتا ہے کہ ایمان و حقیدی کی حفاظت فرمائے خیر اب میں اجازت چاہوں گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہاں بیان ہوا اس میں کوئی اگر خامیہ رہ گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے ہم سب کو عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے جو سوال رہ چکے ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ آئندہ سیشن میں شروع ہی میں اگر وہ آ جائے تو بہتر ہوگا اس لئے کہ میں سوالات کے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں جو پہلے آیا اس کو پہلے جواب دینے کی اور درمیان بھی اگر کوئی فقہی مسائل ہوتے ہیں تو میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ فقہی مسائل مفتیان کرام سے پوچھا کرے پھر بھی لوگ جان بوجھ کے سوال کرتے ہیں اور کچھ لوگ جان بوجھ کے آزمانے کے لئے بھی یہ سوال کرتے ہیں جانتے ہوئے بھی کچھ لوگ پریشان کرنے کے لئے بھی کچھ سوالات کرتے ہیں خیر مجھے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا لیکن یہ ہے کہ اگر میں جواب نادول تو کوئی اس سے برا نہ مانے اس لئے کہ یہ سیشن ہی عقیدے کے تعلق سے سوالات پر ہے اب یہ جب سیشن ہی عقائد پر ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی جان بوجھ کے اگر دوسرے سوالات کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریشان کرنے کی ہی کوشش کرتا ہے یا پھر وہ نہیں چاہتا کہ عقائد پر زیادہ سوالات ہو اس لئے کہ ظاہر ہے یہ ایک ضروری چیز پر جب ڈسکشن ہو رہی ہے لوگوں کے کافی اعتراضات کافی سوالات ہوتے تو ان کے ڈاؤٹس کو کلیر کرنا یہ ضروری ہے فقہی مسائل بھی بہت ہی ضروری ہے لیکن جب میں نے بارہاں کہہ دیا کہ میں مفتی نہیں ہوں یہ مفتیان کرام سے پوچھے اس کے بعد بھی اگر لوگ مجھ سے ہی پوچھتے رہتے ہیں تو اس سے خلو سے دل کے ساتھ معلومات کے لئے پوچھتے ہیں اور کچھ لوگ جان بجھ کر پریشان کرنے کے لئے پوچھتے ہیں تو ہمیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اللہ تعالی انہیں بھی سلامت رکھے اور ہم سب کو سلامت رکھے سبحانک اللہم وبحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر قواتو بولیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ